بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آلو کیمہ بنا رہی ہوں بہت آسان سی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی آج پتیلی میں آئل ڈال دیا ہاف کپ کے قریب میں آئل ڈال دیا آئل کو گرم کر لیا ایک بڑے سائز کی پیاز لی اس کو سلائس میں کٹ کے اور گرم تیل میں ڈال دی اب یہ لال ہونے کے لیے میں نے چھوڑی ہے ابھی میں اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کروں گی ہلکہ سنہرہ کلر کروں گی باریک کیمہ آدھا کلو بڑے سائز کے دو ٹیمارٹر سلائس میں کٹ لیے آلو بڑے سائز کے لیے لیے گا چار اس کو بھی اس طرح کٹ لیا مسالوں میں اددک لسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ بھر کر پیسیوی لال مرچے ایک کھانے کا چمچہ بھر کر نمک ہزوزائی کا حلدی پاودر ایک چائے کا چمچہ نمک ایک چائے کا چمچہ دارچینی کے دو ٹکڑے لے لیں اور کالی مرچے آٹھ سے نو عدد جس میں جائیں گی اگر ٹیمارٹر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو چار سے پانچ عدد لے لیے گا میں پاس بڑے فل سائز کی ٹیمارٹر تھے اس لئے میں نے صرف دو لیے اور پیاز میں نے بھی لال ہونے کے لیے چھوڑیے یہ دو سے تین منٹ میں ہلکی سنہرہ کلر اس میں ہو جائے گا تو میں مسالے ڈالتی ہوں یہ آپ دیکھیں میں نے اس کو ہلکا سنہری کلر کیا بہت زیادہ ڈارک نہیں کیا اب میں اس میں یہ سارے مسالے جو میرے پاس ہیں یہ میں اس میں پیاز میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی میں اس میں ڈال دوں گی اگر میں پیاز کا بہت ڈارک کلر کروں گی اس کو پورا لال کر لوں گی تو کیمے کا کلر بہت ڈارک آئے گا اس لئے میں اس کو ہلکا گلابی کلر میں نے اس کا رکھا ہے اب یہ سارے مسالے سے چلے جائیں گے اب میں تھوڑا سا پانی پلیٹ میں ڈال کے سارے مسالوں کو مکس کر کے میں اس پتیری میں ڈال دیتی ہوں اگر آپ کو یہ کیمہ بڑھانا ہے اس کا مسالہ آپ کو زیادہ بڑھانا ہے تو آپ ٹیماٹر کے سلائس کی جگہ آپ ٹیماٹر پیوری اس میں ڈال سکتے ہیں ٹیماٹر گرینڈ کر کے ٹیماٹر پیوری آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس کا مسالہ اور کیم مزید یہ بڑھ جائے گا مگر میں اس کو سلائس میں ابھی میں ڈالوں گی مسالہ میرا دو سا تیر منٹ میں بھون جائے گا یہ دیکھیں اس کا کچھاپن ختم ہو چکے ہیں مسالہ یہ دو سے تین منٹ میں اچھا خاصا اس نے کلر چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں یہ ٹیماٹر سلائس کی ہوئے اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو بھی میں تقریباً پانچ منٹ پکاؤں گی ٹیماٹر تھوڑے نرام ہو جائیں گے تو پھر اس میں جو آلو کٹے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ٹیماٹر کو میں نے ابھی مسالوں کے ساتھ سب کو مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں آلو ڈالتی ہوں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اپنے فرینڈز فیملی میمبرز کو آپ شیئر کریں تاکہ میری نئی ریسپیز آپ کو ملیں اور آپ آسانی کے ساتھ ایزی ریسپیز بنا سکیں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں کمنٹس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور آپ کو کوئی کوششن پوچھنا اور ریسپی کی حوالے سے کوئی ٹپ معلوم کرنی ہو تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں یہ آلو میں نے اس میں ڈال دیا ٹیماٹر نرام ہو گئے اب میں نے اس میں آلو ڈال دیا اور آلو کے ساتھ سارے مسالے میں مکس کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو آدھا گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی ابھی آلو آدھے گل جائیں گے تو باقی میں اس کو کیمے کے ساتھ گل آؤں گی ابھی میں اس کو مکس کر کے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دی دی ہوں پانی ڈال دیا اور اس کو دھک کر تھوڑی دی دی دید پانی خوشک ہو گیا تیل اوپر آگیا ہے اور آلو آدھے گل چکی اب میں اس میں کیمہ ڈال رہی ہوں یہ بس باریک کیمہ اس لئے مجھے زیادہ ٹائن نہیں لگا بنانے میں یہ جھٹ پر جلدی سے بن گیا اگر آپ کے پاس موٹا کیمہ ہے بعض لوگ موٹا کیمہ بسند کرتے ہیں باز باریک کیمہ بسند کرتے ہیں اگر آپ کے پاس موٹا کیمہ ہے تو اس میں پانی آپ تھوڑا زیادہ ایڈ کر دیے گا تاکہ کیمہ اچھی طریقے سے گل جائے تو ابھی میں یہ مسائلوں کے ساتھ کھیمہ کو سب کو مکس کر رہی ہوں میں اب میں اس میں تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں آدھے گلاس سے بھی کم پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں ٹیماٹر بھی ہیں ٹیماٹر کا پانی بھی ہے اور مزید اس سے پہلے میں نے پانی ڈالا تھا اور میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال رہی ہوں تو اب یہ آلو اور کیمہ یہ ایک ساتھ گلے گا اب اس پانی میں اور میں اس کی لو فلیم کر دوں گے بلکل ہلکی آنچ کر دوں گے اور اس پر ہلکی آنچ کر کے میں اس کو پکاتی ہوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی دیکھ لیتے ہیں کہ کیمہ تیار ہوا یا نہیں ہوا کیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے آلو بھی گل چکے ہیں اور اس کا آئل بھی اوپر آ چکا ہے اس میں میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں چھوٹی والی تھوڑا سا ہارا دھنیا ڈال ہے اس میں چھوٹی ہری مرچوں کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے کیمہ میں تو میں یہی والی یوز کرتی ہوں اگر آپ ہری مرچ کیمہ بنا رہے ہیں تو پھر بڑی والی ہری مرچیں کاٹ کے ڈالیں اور اگر آپ اس طرح کوئی سبزی کے ساتھ یا آلو کے ساتھ بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ چھوٹی ہری مرچیں ڈالیں تو بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ کیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت زبردست ہے یہ کیمہ ٹیسٹ میں تیار ہوا ہے زینب کا شکر دیجئے اجازت اللہ حافظ مفق نہیں موسیقی